پریزنٹ کا تیسرہ ٹینس ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس فیل حال مکمل اس میں جو ورب ہے وہ آئے گا ہیز یا ہیو کے ساتھ تھرڈ فارم یہ اس کی بڑی علامت ہے اردو علامت اس کی ہے چکا ہے چکی ہے چکے ہیں چکے ہو یا اسی طرح لیا ہے لی ہے کیا ہے کی ہے اس طرح کی آتی ہیں اردو علامات انگلیش بنانے کے لیے اس میں سبجیکٹ کے بعد ہیز یا ہیو کے ساتھ تھرڈ فارم آئے گی ورب کی اور آخر میں اوبجیکٹ آئے گا اب ہیز کس کے ساتھ لگتا ہے اگر سبجیکٹ اس کا تعلق سبجیکٹ سے اور سبجیکٹ ہی ہی اٹ یا سنگولر ناؤن ہو تو ہیز آئے گا اگر سبجیکٹ آئی وی یو دے یا پلورل ناؤن ہو تو ہیو آئے گا میں پانی پی چکا ہوں آئی آئی کے ساتھ چونکہ ہیو آتا ہے تو ہوگا آئی ہیو ڈرنک ڈرنک کی تھرڈ فارم ڈرنک 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 وارٹر اور وہ پانی پی چکا ہے ہی کے ساتھ چونکہ ہیز آتا ہے ہی ہیز ڈرنک وارٹر ایک اور مثال لے لیتے ہیں وہ پانی پی چکے ہیں جمعہ کے لیے دے آتا ہے وہ دے ہیو ڈرنک وارٹر نیگٹیو بنانے کے لیے اسی ہیز یا ہیو کے بعد نوٹ آ جائے گا اس کا جب بنائیں گے ہم نیگٹیو میں پانی نہیں پی چکا ہوں کے لیے تو نوٹ آ جائے گا یہاں پہ ہیو کے بعد آئی ہیو نوٹ ڈرنک وارٹر اسی طرح وہ پانی نہیں پی چکا ہے ہیز کے بعد نوٹ آ جائے گا ہی ہیز نوٹ ڈرنک وارٹر اور تیسری مثال وہ پانی نہیں پی چکے ہیں دے ہیو نوٹ ڈرنک وارٹر انٹیروگیٹیو بنانے کے لیے یہی ہیز یا ہیو جو جملے کے شروع میں آ جائیں گے اور آخر میں کوئیچن مارک آ جائے گا جیسے کیا میں پانی پی چکا ہوں تو ہیو شروع میں آ جائے گا اور ہیو کا ایچ کیپٹل ہو جائے گا ہیو آئی ڈرنک وارٹر کیا وہ پانی پی چکا ہے ہیز ہی ڈرنک وارٹر کیا وہ پانی پی چکے ہیں ہیو دے ڈرنک وارٹر اب جن جملوں میں اب نہیں اگر اردو میں آئے گا تو انگلیش میں بھی نوٹ آ جائے گا جیسے کیا وہ پانی نہیں پی چکے ہیں ہیو دے نوٹ ڈرنک وارٹر اور آقے میں کیا میں پانی نہیں پی چکا ہوں ہیو آئی ڈرنک وارٹر ڈرنک ڈرنک